اسلام علیکم بیورز پاکستان فضائیہ کا بھارت کے خلاف بڑا ایکشن سامنے آ گیا جے ایت سیونٹین تھنڈر جنگی تیارے پاکستان کی حفاظت کے لیے ایکشن میں آ گئے پاکستان نے بھارڈر پر جے ایت سیونٹین جنگی تیارے تائنات کر دیئے آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں پاکستان اور چین کی جانب سے تیار کردہ جنگی تیاروں نے پاکستان کے سردی علاقوں کی پیٹرولنگ شروع کر دی جے ایت سیونٹین تھنڈر جنگی تیارے پاکستان کی حفاظت کے لیے ایکشن میں آ گئے ہیں پاکستان اور چین کی جانب سے تیار کردہ جنگی تیاروں نے پاکستان کے سردی علاقوں کی پیٹرولنگ شروع کر دی تفصیلات کے مطابق بھارت کی جانب سے جنگ کی دھمکیاں دیے جانے کے بعد پاکستان فضائیہ ہائی الڈٹ ہو گئی ہے پاکستان فضائیہ نے پاکستان کی سردوں کی حفاظت کے لیے پہلی مرتبہ جی ایف سیونٹین تھنڈر جنگی تیارے میدان میں اتار دیے ہیں پاکستان اور چین کی جانب سے تیار کردہ جنگی تیاروں نے پاکستان کے سردی علاقوں کی پیٹرولنگ شروع کر دی خاص کر لاہور کے محاصف پر جی ایس سیونٹین تھنڈر جنگی تیارے مسلسل پیٹرولنگ کر رہے ہیں دوسری جانب ڈی جی آئی ایس پی آر نے جمعے کے روز میڈیا میں بریفنگ میں بتایا کہ پلواما واقعے پر کافی چیزیں ہوئی ہیں چودہ فروری کو سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا پلواما دھماکے کا نوجوان بھی مقبوضہ کشمیر کا مقامی ہے دھماکے میں استعمال ہونے والی گاڑی پاکستان سے نہیں گئی دھماکے میں استعمال ہونے والا دھماکہ خیز پاکستان سے نہیں گیا کشمیر میں بھارت کی بھاری فوج موجود ہے ایل او سی پر آبادی سے زیادہ بھارتی سیکیورٹی فورسز تائینات ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی لائن آف کنٹرول عبور کر سکے اس کے باوجود بھارت نے بغیر تفتیش الزام پاکستان پر لگا دیا پاکستان نے اس بار جواب دینے کے لیے تھوڑا سا وقت لیا لیکن پاکستان نے الزامات کی تحقیق کی اور پھر پاکستان کے وزیراعظم نے جواب بھی دیا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی 64 پیشت آبادی جوانوں پر مشتمل ہے میں تھوڑا بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری بہتر سالوں کی تاریخ ہے 1947 میں ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور پاکستان آزاد ہوا اس حقیقت کو بھارت آج تک قبول کیوں نہ کر سکا 1947 اکتوبر میں بھارت نے کشمیر پر حملہ کیا بہتر سال سے کشمیر میں کشمیریوں پر اس کے ظلم و ستم جاری ہیں ترجمان پاکستان فوج نے کہا ہے کہ 1965 میں لائن آف کنٹرول پر کشیدگی ہوئی بھارت اسے انٹرنیشنل بارڈر پر لے آیا اور وہاں اسے عبرتناک شکست ہوئی لیکن ہم ایک نوزائدہ ملک تھے ہمارے وسائل اور فوج بھی کم تھی تو اس وقت ہمارا ملک جو ترقی کی راہ پر گامزن تھا اس پر اثرات مرتب ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ 1971 میں مشرقی پاکستان سے جو ہمارا زمینی فاصلہ تھا اور جو وہاں کے مسائل تھے اسے بھارت نے استعمال کیا مکتی بانی کا کردار آپ کے سامنے ہے ترجمان پاک فوج نے کہا ہے کہ اصل دہشتگردی بھارت نے تب کی جب مکتی بانی کے ذریعے وہاں پر حالات خراب کروائے گئے لیکن اس سانے سے ہم سمبلے انہوں نے کہا ہے کہ 1971 سے لے کر 1984 تک ایسا عرصہ تھا جس میں ہماری مشرقی سرد پر کسی قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا ترجمان پاک فوج نے کہا ہے کہ اسی دوران افغانستان میں سوویٹ یونین نے حملہ کیا جس کے بعد 1998 میں ہم نے دفاع کے لیے جوری طاقت حاصل کر لی پھر ہمیں فیس بک پیچ پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ